الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی والمسلین نبینا محمد وعلا علیہ وآسحابہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاقم ورحمت اللہ آپ سب کو خوش آمدید آج صورت النور کی آیات ہمارے سبق میں 37 آن ورڈز ہیں لیکن جس طرح وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 35 کو تفصیل سے سمجھیں گے اس کا صرف اور ناف کافیات تک ہم نے کفر کر لیا تھا تو باقی ایسپیکٹس اس کے دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آیت 37 سے کنٹنیو کریں گے آئیے ان آیات کو پہلے سن لیتے ہیں آعود باللہ امین الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره کمشکات مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوکب دوشیر یوقد من شجرہ مبارکة یوقد من شجرہ مبارکة زیتونة لا شرقیت ولا غرمیتی یکاد زیتها يضیق یکاد زیتها يضیق ولو لم تمسس کنا نور على نور اکر فی اسمه یسبح لہو فیها یسبح لہو فیها بالغدو والآصار صدق اللہ العظيم آعود باللہ امین الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والأرض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مصر نوری ہی اس کے نور کی مثال کیسی ہے کمشکات گویا ایک تاک ہے فیها مصباح اس تاک میں ایک چراغ ہے یا کندیل ہے تو چراغ سمداد وہ چراغ روشن چراغ ہے المصباح فی زوجاجہ اور یہ مصباح جو چراغ ہے یہ ایک شیشے میں انگولوٹ ہے شیشہ جس طرح کے لالٹین کا شیشہ ہوتا ہے یا ایک ریفلیکٹنگ ریفلیکشن کے ابجیکٹف سے از زوجاجہ تک انہا قوقب درریون از زوجاجہ جو ہے یہ جو کندیل ہے یہ اس طرح ہے گویا موٹی کا چمکتا ہوا تارہ یعنی اس کے برعکس جو نظر آتے والی چیز ہے وہ نظر آرہا ہے چمکتا ہوا تارہ یو قدو من شجرتن مبارکتن اور یہ جو چراغ ہے یہ جلائے گیا ہے من شجرتن درخت سے یعنی ایک ایسے درخت کے تیل سے جو مبارکتن ہے ببرکت ہے زیتونتن زیتون کا ہے لا شرکیہ نہ تو وہ مشرق کی طرف ہے یا چھکا ہوا ہے یا اس کی طرف نسبت رکھتا ہے ولا غربیہ اور نہ ہی نسبت رکھتا ہے غرب کی طرف یعنی مغرب کی طرف قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسُ نَار گویا یعنی اگرچہ اس کو نہ چھوے آگ یعنی آگ نہ بھی ابھی چھوے تو اس کے اندر اتنا اتنی ہائی آکٹین فیول ہے کہ وہ بھڑکنے کو تیار ہے نور اعلیٰ نور تو یہ سب جو پروجیکٹ کر رہا ہے جو امیج وہ ہے ایک نور کے اوپر نور یعنی ایک بڑی روشنی جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے اس انداز سے اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے لیے یعنی اپنے نور سے میں یا شاو جس کو چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے وہ اس نور سے ہدایت لے لے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بس ان گھروں میں ہو رہی ہے یا جو چاہتا ہے یو سب بے ہو لہو فیہا اور اس میں ان گھروں میں جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں فیہا بِالْغُدُو وَلْأَصَالَ صبح اور شام یعنی اس کا مجھ سے مراد خاص صبح اور شام یا آل دا ٹائم تو یہ ترجمے کی حد تک ہم نے پچھلی بار کور کیا تھا آج ہم اس کو ان آیات کو سمجھ لے کی کوشش کرتے ہیں کئی لحاظ سے آیات کافی چیلنجنگ ہیں کیونکہ لوگوں نے مختلف انداز میں اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کے لغوی مانے اور جو ان آیات کے بعد آیات ان کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کے کوشش کریں اس کے بعد اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے تو شور آپ کر سکتے ہیں تو اس میں جہا تک الفاظ کا تعلق ہے ہم کر چکے ہیں ان کی تشریح اور کسی حد تک ہم ناف کی تشریح بھی کر چکے ہیں اگر کوئی کوئی سمجھن ہو تو پہلی چیز جس کو ہم رسکس کرنا چاہتے ہے وہ ہے نور اللہ نور ساموات اللہ نور ہے اسمان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکے تو مراد یہ ہے کہ ہم ہی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے سبق لیا نہیں جا سکتا یا سمجھ نہیں یہ آسکتی یا یہ اتنی مشکل آیات ہیں ہاں مشکل اس طرح بنا دی گئی ہیں کہ اگر ان کے معنی جو ہے ان کو ایکسٹریم پہ لے جائے جائے اور آخر میں ہم بات کریں گے اس انداز میں لیکن ابھی نور سے یعنی اب یہ یہ جو کتاب ہے جب انسانوں تک پہنچی اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا تو یہ الفاظ بڑے واضح تھے نور سے کیا مراد ہے نور سے مراد ایک روشنی ہے جو خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتی ہے تو وہ اول نور ہے اور اس کی مثال جو ہے چراخ بھی ہے بل بھی ہے جنرل نور اب اگر تمام آسمانوں اور زمین کی نور کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں گے ایزا مثال بیان ہو رہی ہے اور دوسری بات سمجھنے کے لئے یہ ہے کہ اگر ایک طرف روشنی ہے دوسری طرف اندھیرہ ہے جا روشنی نہیں ہے وہ اندھیرہ ہوگا اور اندھیرہ جو ہے کسی دوسری چیز کو روشن نہیں کر سکتا تو اگر ایک حقیقت موجود بھی ہے اس حقیقت کو دیکھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے اور اگر ہم یہ کہیں یعنی کہ نور کا جو معنی سمجھ میں آتا ہے مختلف احادیث اور مختلف قرآن کی آیات سے کہ وہ رہنمائی ہے یعنی آسمان اور زمین جس انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے یعنی ہدایت ہے تو نور وہ ہدایت ہے اور نور قرآن کو بھی وہی کو بھی نور کہا گیا تو کائنات کی ہر چیز اللہ سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور اسی رہنمائی سے اس کائنات کو پیچانا جا سکتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کلیر ہوئی کہ اللہ کا نور جو ہے حقیقت دریافت کرنے کا ذریعہ ہے اور جس طرح روشنی کے بغیر حقیقت کو پیچانا نہیں جا سکتا اس طرح اللہ کی رہنمائی کے بغیر حقیقت کو اس کائنات کو پیچانا نہیں جا سکتا دوسری بات جو ان آیات سے واضح ہے باقی آیات کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ نور یعنی ایک مومن کے لیے نور ہے یعنی اس میں اس کو نور سے تشمیح دی گئی ہے اندھیروں سے اس کو نکال کے نور کی طرف لے جائے جاتا ہے جبکہ کفر یا کافر یا باطل جو ہے اس کو اندھیروں کے ساتھ ملائے گیا ہے تو یہاں پر مومن اور کافر کا امتیاز ایک تو یہ ریکوائیڈ ہے انڈرسٹینڈنگ اور اس سے بڑھ کے جو انڈرسٹینڈنگ ریکوائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اس میں ان آیات کو دیکھیں کہ حقیقت کے اندر جو مین مضمون ہے قرآن کریم کا وہ کیا ہے ہدایت لوگوں کے لیے حق اور باطل کی تمجیز اور اور یہ جو ہدایت ہے جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو شفا لمافی صدور بھی کہا گیا حدر للمتقین بھی کہا گیا لیکن اصل جو انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جو نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ خود سے یعنی جب اللہ تعالی کی ہدایت آتی ہے تو رستے سمجھتے ہیں یعنی ہدایت وہ چیز ہے جس کی حصول کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اب یہاں پر ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو سمپل آداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نور کیا ہے کمشکاتن ایک تاک کی طرح ہے اور تاک کے اندر اگر آپ غور کریں تو تین طرف سے بند ہوتا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ نور کسی ایک چیز کی اوپر سٹرائک کرے جب اندھیرے کو سٹرائک کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہاں بھی روشنی ضرور ہوتی ہے لیکن جو روشنی جہاں سے مراد ہے جس جو روشنی جو ہے لپک کر یہ جب فوری بھڑک اٹھتی ہے وہ روشنی وہ روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے جو جس جس کو ساتھ لگ کر نور علا نور ہے اس مثال کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو مصباح ہے اس کے بغیر تو اندھیرہ تھا وہ روشن تو ہوا لیکن اب چراغ ایک تو ایسے ششے میں ہے جس کو کہا گیا چمکتا ہوا تارہ تو اس میں سے جو نکلے گا نور وہ ایک تو ریفلیکٹ ہو کے نکلے گا اور وہ بہت زیادہ نکلے گا اور دورین کوکب کہتے ہیں بسکلی پلینٹ کو تو پلینٹس کا نور جو ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو کر آتا ہے چاند کا بھی اس کو نور کہا گیا اس کا بھی نور اس کا بھی جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے تو اب یہاں پر ایک پہ تو کلیریٹی سے آ رہی ہے کہ جو چراغ کندیل میں جو چراغ رکھا گیا تاک میں اس چراغ کے گرد ایک شیشہ ہے اور اس شیشے اور اس چراغ کو جرائے جا رہا ہے the best possible fuel سے اور وہ زیتون کا تیل ہے اور ایسے درخت سے ہے جو پہلی بات ہے بہبرکت ہے اس کا مطلب ہے یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے جو بہبرکت مقام میں ہے شام کے علاقے کا ہے دوسرا لا شرکیہ ولا غربیہ سے مراد کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر باقی آس پاس کے درخت اس کو ایفیکٹ نہیں کرتے اس کو پوری روشنی ملتی ہے اس کا پوری طرح سے وہ یعنی روشنی لے کر best possible تیل پروڈیوس کرتا ہے تو اب وہ جو تیل ہے وہ اتنا زیادہ wallet ہے inflammable ہے کہ وہ ابھی اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ جل اٹھتا ہے تو یہاں تک تو بات ہے جو ان آیات میں ہیں اس سے لوگوں نے یا کیا مراد لیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک سیکنٹ مختلف تفاصیل میں کیا بیان ہوا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مومن کی پہچان ہے کہ اس میں نور ہے تو یہ کس نور کی طرف اشارہ ہے یعنی مختلف تفاصیل میں سے کچھ کا خیال یہ ہے اور یہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بھی ایک یعنی ایسے انداز میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ ایک تاک میں ہے اور اس تاک کا جو حصہ ہے جو کھل کر سینہ سامنے کی طرف آتا ہے سینے کا حصہ جو ہے وہ ایک نور کو قبول کرتا ہے اور وہ کون سا نور ہے جو وہی کا نور ہے تو مراد یہ ہوئی کہ ایک انسان کے دل میں روح ہے اور یہ روح جو ہے یہ جو اس میں ڈالی گئے یہ بھی ایک اللہ کا نور ہے جو کہ فطرت کے طور پر ہر انسان میں موجود ہے یا ہر انسان میں یہ موجود ہے کہ اس کو اگر اس کو اگر وہ اور دوسرا نور ملے تو یہ نور علا نور ہو سکتا ہے تو اگر ہم دل کو یہ امیجن کریں کہ دل کے اندر ہر دل کے اندر یہ موجود ہے ایک چراغ اور جو وہی کا چراغ ہے جو وہی کا نور ہے وہ ایسا نور ہے کہ وہ اس نور سے جب جا کر ملتا ہے تو تب مومن جو ہے وہ مومن بنتا ہے یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت آتی ہے تو یہ نور علا نور کی کیفیت ہے اور جی شہزاد صاحب آپ آگئے ہیں میرے سید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آگے آپ کو کوششن ہے یا آپ کو بنا دیں جی کوو ہوسٹ کوو ہوسٹ تو یہ دو بن سکتے ہیں نا جی سر بن سکتے ہیں اچھا ایک سیکن چونکہ چھرے آپ بھی بن گئے اور ماجر صاحب بھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کہ جو ایک انسان کا دل ہے وہ اس کے اندر ایک ہدایت موجود ہوتی ہے جو فطرتی طور پر موجود ہے وہاں پہ لیکن جب اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہی سے تو وہ چراغ جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے اور نور اللہ نور یعنی جو پوٹینشل ہے وہ ریالائز ہو جاتا ہے تو یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے اور جو شیشے کا بیان دیے جا رہا ہے جس کی ثورت ریفلیکٹ ہوتا ہے اگر وہ میلا ہو جائے میلا ہو جائے یا اس پہ آپ سمجھ لیں داگ دبے گناہ پڑھ جائے کہ دبے آ جائے سیاہ ہو جائے تو اس پہ وہ ریفلیکشن اس کے ثورت جہاں نہیں سکتے تو پھر دل کو کیا کرنا پڑتا ہے پالش کرنا پڑتا ہے یعنی مراد یہ ہوا کہ ذکر اسکار نماز زکاة صلاح ان سب کے ذریعے وہ اس کیفیت میں لائے جاتا ہے کہ اس پہ اس پہ حق جو ہے اس کا اثر ہو یعنی قرآن اگر آپ پڑھیں اور آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نماز پڑھیں دل پہ اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے دل میں کا جو شیشہ ہے جو اس کے گرد اس کے گرد جو ہے وہ دھبائی جیسٹ پہ پولشت تو یوں ایکسپین کیا گیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یادی اللہ لینوری مائی شاہ تو دونوں طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتے ہیں جو چاہے اس نور سے ہدایت لینا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہدایت کا طلبگار ہو اور ہدایت کو تلاش کرے اور اسی سے روحنمائی رہنمائی ملتی ہے تو یہ بریف ڈسکریپشن ہے مختلف پہ سیٹ کے طرح اب اگر کسی کا کوئی 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 ہے یا کوئی کومنٹ ہے تو ہم سن سکتے ہیں بیفور گوئنگ فارگر جی ڈاپٹر فوزی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نایات کے بارے میں سسرا آپ کی آواز نہیں آرہی ڈاپٹر فوزی جی سر وہ ابھی اوپن ہوئے اوپن نہیں ہو رہا تھا اسلام علیکم سر جی سر یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر دیا ہے میں ذرا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور ذرا زیادہ اسی کو کرنا چاہ رہی تھی کہ مومن کو جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے اس کے دل میں تو سر یہ آپ نے وہی کا ذکر کیا تو وہی تو کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو چکا ہے تو یہاں ہم ایک مومن مطلب ہے ایک عام انسان کو لے رہے ہیں جو کہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کو لے کے چل رہے ہیں تو یہاں وہی ہم قرآن اور شریعت سے میرا خیال ہے کہ ہم اگر ذکر کریں تو وہ اس سے مدد ملتی رہتی ہے سسٹر جب ہم وہی کہتے ہیں تو ہم قرآن ہی کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ نور اللہ نور ہو جاتا ہے اور اس کے عمال سالہ میں وہ نور آ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ فتنوں اور آفات سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح جیتون کا درفت چاروں طرف سے مطلب ہے اس کا دھوپ پڑتی ہے اور کہیں سے اس طرح اس کے دل میں اگر کچھ آتے ایسا نہیں ہوتا یہ نور کی وجہ سے دل کے دھبے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ انسان جب اپنا کوئی پولش کرتا ہے تب یہ دل پہ اثر کرتا ہے اگر یہ دل پہ اثر نہیں کرتا تو انسان کی اپنی محنت جو ہے اس کی نماز زکاة اس کا جو جو کوشش ہے وہ اگر ہوگی تو نور اس پہ افیکٹ کرے گا ایسا نہیں ہے سسٹر سر امال سالحہ یہی میں نے کہا ہے کہ آپ کریں گے سر وہ میں اس کو دوسرے اس میں لینا چاہ رہے تھی باقی یہ مومن کو چار صفات حاصل ہو جاتی ہیں اس نور سے کہ اس کی ہر بات میں وہ سچ بولتا ہے اس کے حکم میں عدل ہوتا ہے اور ہر تکلیف پر وہ سبر کرتا ہے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ تمام انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی مردوں میں زندہ یعنی نور پر نور ایمان کا نور عمال سالحہ کا نور تو پھر اسے پانچ نور حاصل ہو جاتے ہیں ایک اس کے کلام میں نور ہوتا ہے اس کا عمل نور ہے اس کا آنا نور اور اس کا جانا نور ہے یہ تفسیر کسی کی ہو سکتی ہے قرآن میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی سو تفسیر پوائنٹ رہی اسے ٹھیک ہے کسی یہ تفسیر ہے مطلب کسی کا یہ انٹرپیٹیشن ہے سر یہ ایک آیت مجھے یہاں پہ جو سب سے اچھی لگی میں اس کا ذکر کرنا چاہی تھی کہ اب یہ بلند کیا جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کو مطلب ہے وہ صرف اپنے تاکی نہیں رکھتا اپنے عمال کو اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دیتے ہیں اور ان کے گھر اخلاقی طور پر بلند کیے جاتے ہیں یہ ہماری تعلیم قرآن میں انہوں نے یہ بہت اچھی تفسیر دی ہے کہ یہ خانگی زندگی کو عالی عرفہ بنانے کے لئے ہدایات دی گئی ہیں اس آیت میں تو ان کا پھر مومن کا حال یہ ہو بس بس ڈاکٹر اکشاندہ سر نور کا جو لفظ یہ تو علم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو جہالت ہے اس کو تاریخی مدب اکثر کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں بھی کائنات کے نور سے مدب کہا جا رہے کہ کیونکہ یہاں پر علم یہی سے مل سکتا ہے انسان کو اس لئے نور کا لفظ استعمال ہے علم کے لئے بھی کہتے ہیں کہ ہدایت کا نور حاصل ہو گیا جب انسان کو علم حاصل لگا تو کہتے ہیں کہ روشنی ہو گئی روشن ہو گیا اور کیونکہ انسان کے ذہن میں جو روشنی کا مخم چمکتی ہوگی جس میں اس کو سب کچھ نظر آنے لگے گا اور اندھیرے میں اس کو خود بھی نظر نہیں آتا تو اس معنی میں تو مظل ظاہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس ٹائپ کی روشنی کو ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں روشنی ہمیں نظر آ رہے گی اللہ ہی کی روشنی اللہ تعالی خالق تمام کائنات کا نور کو بھی اس نے بنایا ہے لیکن یہ بلکل اللہ تو نور مطلق جیسے کہا رہا کہ جیسا اللہ تعالی ہے لیکن ہر کوئی تو نہیں اس کو پہچان سکتا نا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے چاہتا ہے اللہ کی کتاب کو بھی نور کہا گیا ہے جی تو اس لئے میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہی جو ہے نا یہ اصل نور ہے اسی سے ڈرائیو ہوتی ہے شریعت اسی سے ڈرائیو ہوتی ہے سنہ اور وہی ہے جو کہ اور ایک ہمارے دلوں کے اندر جو ہے فطری اس دل کو جب جگاتے ہیں تو نور نور کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ مومن کی کیفیت ہے اس کے آگے بہت سارے اور ہیں ہم سنتے ہیں باقی لوگ کیا کہتے ہیں سلام علیکم سلام لا شرکیات ولا غربی تن مزید وضاحت فرما دیں شمال جنوب نہیں کہا گیا بالخصوص مشرق اور مغرب کہا گیا ہے خاص وجہ ہے اس کی جو مجھ سمجھ میں آئی ہے جو کہ تفسیر میں بیان ہوئی ہے نسبت کی مراد ہے کہ وہ ان کی ڈریکشن ایسٹ کی طرف نہیں ہے یا یوں سمجھے جھون کے اندر ہیں تو ایسے ہی بات کی جاتی ہے محاورے میں یہ نہیں کیا جاتا کہ نورت بھی نہیں ہے ساؤت بھی نہیں ہے یہ ہی بات کی جاتی ہے کہ ناشرکی اگھر بھی ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے وہ اکیلا ہے وہ ٹلٹڈ نہیں ہے تو ایسٹ اور ٹورز دی ویسٹ یا سمجھے اگر درخت سے مراد لیں تو درخت وہ ایسی پوری طرح سے نہیں ملے گا سن تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے درخت پہ فروٹ کی آئیڈل کنڈیشن یہ ہے کہ جو ریکوائیڈ سن لائٹ ہے جب سن رائز ہو رہا ہو تب بھی ملے جب سن سیٹ ہو تب بھی ملے وہ تب ہو سکتی ہے کہ نہ اس کے شرکیہ میں کوئی چیز ہو نہ غربی میں تو انڈیپینڈنٹ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ بلند جگہ پہ کسی درخت ہے تو وہ بیس پروڈیوز کرے گا تیل تو یہ جو چیزیں ساری بیان صفات بیان کی جارہی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو تیل کی قوالیٹی اس نور کی قوالیٹی ایسی ہے کہ کوئی ابھی آگ لگانے کے قریب بھی ہو تو یعنی دل کے اندر اگر مومن کو دیکھے تو وہ مومن جو ہے جس کا دل صاف ہو وہ تیار ہوتا ہے اس کو جیسی قرآن سمجھتا ہے اس کو حق پیچان لیتا فوری مان لیتا ہے وہ دیر بھی نہیں کرتا تو دل کو تیار کرنا یعنی اپنی روح کو تیار کرنا اس نور کے لیے جو باہر سے آتا ہے سلیمان بھائی جزاک اللہ سیما 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 کی بات کوئی آگے بڑھانا چاہ رہی تھی جو کہہ تھی نور سنتے تو سب کے پاس ہوتا ہے تو بلکل صحیح جیسے کہ آپ نے شروع میں اس بات کی وظاہت کی اللہ کی معرفت اللہ نے روح جو ہے وہ اللہ کا نوری ہے وہ موجود ہے جسم کے اندر اور لیکن اس کو جو جو اپنے جن کے عمال ایسے ہوتے ہیں تو ان کا دل کا شیشہ صاف ہوتا ہے جب وہی کا نور آتا ہے تو فورا اس کو قبول کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت پتی جن نے بلکل ٹائم نہیں لگایا اس کو قبول کرنے میں اور یہ بات آج بھی ہے نا اس چیز کو ہم آج بھی آتے کہ وہ ہی ایک تو سرسو کا دیل ہے جو مشکل سے جلے گا اور ایک پیٹرول ہے جو فورا آج پکڑتا ہے بھڑکنے کو تیار ہے تو پھر اس دل کی مثال اس طرح سے ہو جائے آپ نے بھی عمال کی بات کی میں تھوڑا سا ایک دیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں عمال جو ہے وہ بعد میں رونما ہوتے ہیں جو اپنے دل کے صاف کرنے کی بات یہ زیادہ ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے جوٹ سے نفرت سے کینہ سے بغس سے تو جب وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ عمال جنم لیتے عمال پہلے نہیں آتے یعنی جب اس کو یہ نور ملتا ہے ہدایت کا نور قرآن کا نور وحی کا نور اور دل اس کا صاف ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دل پہ دبا پڑتے پڑتے سہ ہو جاتے ہے یعنی ذکر کے ذریعے اب اس کے اندر بہت سارے انٹرپیٹیشن ہیں رہے ہیں چیز تسبیح کرتی ہے اس اللہ کی تو اس کو نور مل رہا ہوتا ہے نا کائنات کی باقی جو چیزیں ان کا دل بالکل صاف شفاف ہوتا ہے دل سے مراد یہ ان کا نور کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر تسبیح کرتی ہے تم سمجھتے نہیں اس کی تسبیح لیکن ہر چیز بلکہ صلاة بھی کرتی اور تسبیح بھی کرتی ہے جی ڈاکٹر انیس سسٹر انیس فاطمہ سوری جی سر السلام علیکم میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کا سپیرچل ورڈ ہے یا اس میں نور اللہ کا قصہ سے مطلب اس کا ہم بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو فیزیکل اس میں لے کر جائیں تو انسان کی اگزیسٹنس تک پہنچ اس کی سوچ کی یا اس کی فیزیکل بین کی پہنچ زمین اور آسمانوں تک جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے تو اللہ کا نور ہی ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم آج تک پہ چکے ہیں انسانیت جو ہے وہ آج تک پہ چکے ہے فیزیکل ہمیسفیر میں وہ بھی اللہ ہی نور کی وجہ سے ہے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا شاید مولانا مہدودی نہیں لکھا وہ ہے جو دسکاوریز ہوتی ہیں سائنٹیفک وہ بھی اللہ کی وہی جیسے جیسے حضرت ابراہیم کے ذہن میں آئی تھا کہ یہ سورج یہ خدا نہیں یہ تو میرا رب نہیں یہ تو دوب جاتا ہے نیوٹن کے ذہن میں جب یہ بات آئی تھی سیب اس کے سامنے بچپن سے کتنی دفعہ گرہ ہوگا لیکن ایک پٹیکلر مومن پہ جب وہ گرہ اور اس کے ذہن میں آئی کہ وہ کیا ہے تو اس طرح سے جتنی بھی سائنٹ فک دسکوریز ہیں وہ بھی اللہ کے نور ایک جب ہم دسکوری کہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اللہ کا نور تو موجود ہے انسان سمجھ میں آئی بات تو بلکل تو اللہ تعالی کا نور تو فیکٹ کائنات کا جو چل جو فیزیکل لاؤز ہیں وہ اللہ تعالی کا نور ہے انسان جو کرتا ہے وہ تو اس نے ایک existence چیز کو دیکھا کائنات پوری جو چل رہی ہے اللہ کی رہنمائی سے چل رہی ہے برکل سر وہ برکل اسی وہی والے بات ہوئی نا سر کہ جیسے spiritual world میں اللہ کا نور تو exist کر رہا ہے اب پاتا کون ہے وہ چیز جو ہے تب بھی ہم اس کو اللہ کی نور سے اور اللہ کی ہدایت سے attribute کرتے ہیں نا سر اس کو تو مطلب یہ کہ نور سماواتی بھل اردھ آسمان زمین آسمان ساری کائنات سب جتنی بھی existence ہے اس میں جہاں تر کیونکہ ہے تو آسمائش انسان کی نا سر فوکل جو ہے وہ تو انسان یہ نا تو اس کا پہنچ جانا ان چیز ہوتا تک اللہ سوال اللہ کا نور ہدایت کو لیا ہدایت کا منہ صرف ہم سمجھتے ہیں ہدایت سے مراد راہ جمعی ہے guidance ہے اللہ کی guidance ہے سب کچھ clarity سے آتا ہے لیکن صرف مومن ہی تو نہیں انسانیت کی بہتری کے لئے کام کر رہے نا بہت سارے نون دیکھیں وہ ہر ایک دل میں روح تو موجود اللہ کا نور ہر شخص کے دل میں ہے اس میں کسٹی ہے ان فیکٹ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے للہ کے نشانیوں کو دیکھ کر لیکن وہ نور والی کیفیت کبھی نہیں اچیف کر سکتا جب تک کہ وہی اس کو نہ ٹیچ کرے اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو پھر وہی کی ضرورت نہ ہوتی انسان خود سے پہنچ جاتا تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان فتر سلیم تک پہنچ سکتا ہے وہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو وحی اگنائٹ نہ کرے جی بالکل سر وہ میں جو پوائنٹ بول رہی تھی تیمہ تفہیم القرآن میں دیکھا تھا جو دسکاوری کے لیے ایک خاص پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر دل کھلتا ہے یہ تو صحیح جزا کل جی سیسٹر حمنا آپ کا لاسٹ کومنٹ جی سر اسلام وعکم سر میں تھوڑا سا یہ اس پہ بات کرنا چاہی تھی جو شیشے کی بات ہوئی ہے نا جس جی جو زدراجہ ہے سر اس کا کنیکشن اگر ہم سورہ دہر سے جوڑے سور دہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت بات کی بات کی اور اس کی صفتی بیان کی کہ وہ شیشے کی طرح ہوں گے اور ریف لیکن طرح کریں جیسے چاندی یعنی کہ ایک بات ہو جیسے ہم اس کو امیجن کریں کہ بات شیشے کا ہے لیکن چاندی کی طرح چمکے یعنی کہ دنیا میں تو ایسا بات نہ ہم نظر آتا نہ سکتا ہے اگر اس بات کو امیجن بھی کریں تو ہم نہیں کر سکتے ایک وقت میں اس کے اندر لائٹ جا بھی رہی ہے اور دوسرے وقت میں ادھر سے ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے اب سر یہ جو ادھر جو جو جا چمک کی طرح نا کہ ایٹر ٹائم لائٹ اندر بھی جا رہی ہے اور باہر سے ریفلیکٹ بھی کریں اگر فیزیکل ہمارے پاس ایسا کوئی مٹیریل ابھی ایسا اس مٹیریل پہ جو لائٹ کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس سے ہم حسی مہشاہدے کے ذریعے نور تک کیسے لائٹ نہیں بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو امیجن کریں تو وہ چاندی کی طرح چمکتا ہو چاندی والی بھی صفت ہو ایٹر ٹائم شیشے والی صفت یہ اپنے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے صرف اگر یہ جو شیشہ ایسے اس کے اندر بھی لائٹ ہے اس کے جو باہر سے دماغ میں آتی وہ یہ ہوتی ہے بس باہر سے بھی لائٹ آرہی ہے اندر سے بھی آرہی ہے باقی جو مانوی ہے تو شاید کچھ پرسنٹیج کہ ایک چھوٹی پکچر ہے جس کے ذریعے ہم ایک بڑی پکچر کو اپروچ کرنی کوشش کر سکتے شاید 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 ہم آپ نے کہا کہ یہ آخری چیز میں چھوٹے سا پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو نینو ٹیکنالوجی پر اتنا کام ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کری ہے کہ سلور کو چاندی کو جب اتنا باری کر لو چاندی بھی سکتی ہے کہ اس کے اندر سے روشنی جا سکتی ہے کیا میں بس اٹ کرنا چاہی تھی اور اس کو بھی کچھ نے ایکس طرح کیا ہے کہ یہ جو اللہ سوال تعالی نے ذکر کیا ہے تو اسی اس میں کہ جب نینو پارٹیکل ہوگا اتنا باریک ہوگا اتنا خوبصورتی سے بنا ہوگا کہ وہ اس میں سے روشنی بڑے آرام سے نکل آئی گی سمجھ نہیں آئی لیکن ٹھیک ہے it is one more explanation شیشے کی تو آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ آیات پر شیدہ 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 ہو رہی یا یہ نئی سلائٹ شیدہ ہو رہی ہو رہی ہو رہی آکھے آئیے نیکس سلائٹ آیت نمبر 37 جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجال لا تلہی امتجارت ولا بیع مع ذکر اللہ وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجفیهم اللہ احسن ما عمل ویزیدهم من فضله واللہ يرزق من يشاء بغیر احسان والذین كفروا ویزیدهم اعمالهم كسراب بطیع ویزیدهم بطیع من اعمالهم كسراب ویزیدهم بطیع حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا سما له من نور صدقالوالدین یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس میں تھا کہا گیا تھا فی بیوتن عزیناللہ عن طرفع ویسکر فیہ اسمہ یعنی ان گھروں میں یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے یعنی جن کو اللہ کا نور مل چکا ان کے گھروں میں تو اللہ ان کے گھروں کو کیا کرتا ہے کہہ رہا ہے کہ ان کو بلند کیے جاتے ہیں اور جن میں ذکر اللہ کا ہو اور یصبہ لہو اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے نام کی تو وہ کون لوگ ہیں اب ان کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں رجالن لا تلحیہم تجارتن یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں غافل کرتی تجارت اب تجارت سے زین میں دنیا کی تجارت ہیں وَلَا بَيْعُنْ اور لَا ہی خرید وَفْرُخْتْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر سے وَإِقَامِ السَّلَا اور نماز کے قائم کرنے سے وَإِطَاءِ الزَّقَا اور زکاة دینے سے یعنی وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں میں یہ قوالیٹی اب آگئی ہے جن پر یہ نور برسا جنہوں نے اس نور کو ایکسپٹ کر لیا تو اب ان کے عمال ایسے ہیں کہ ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت و خرید و فروغ یعنی وہ دنیا کی تجارت بھی کرتے ہیں خرید و فروغ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر اقامت السَّلَا اور اِطَاءِ الزَّقَا بھی احساسات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارُ وہ ڈرتے ہیں یعنی یہ لوگ اس دن سے جس دن تَتَقَلَّبُ جس دن پلٹ کر دی جائیں گے الْقُلُوبُ یعنی اس میں ان کے دل اس دن ان کے دل اور ان کے ابسار ان کی آنکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا خوف ہے حساب کتاب کا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر ایک کو فکر ہوگی اپنے خامیوں کی اس دن سے ڈرتے ہیں یعنی یہ کیفیت کریئٹ ہو جاتی ہے مومن میں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُو اچھا اب یہ جو کام کرتے ہیں اس کی بدولت یعنی وہ جو کیا کام کرتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں یہ اس پہ ہو جو بات ہوئی تھی رجالوں لا تنہیم ان کی بات ہو رہی ہے اور یہ خافونا یہ تینوں صفات وارے لوگوں کے لئے جزا کیا ہے تاکہ جزا دے اللہ ان کو اَحْسَنَ مَا عَمِلُو بہت ہی اچھا اس کا جو عمل وہ کرتے ہیں یعنی عمل کا بہت ہی اچھا صلح دے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَدْلِهِ اور اس کو فردر بڑھا دے اپنے فضل سے تو اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے بڑھا دینا وَاللَّهُ يَرْزَكُمَنْ يَشَاؤُ بھی غیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ دنیا کے رزق کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے وَاللَّذِينَ كَافَرُو اب ایک تھے وہ لوگ جن کے گھروں کے بات کی گئی ایمان والے جن کو وہ نور نصیب ہوا دوسری طرف اب یہ اندھیرے والے وَاللَّذِينَ كَافَرُو جنہوں نے انکار کے جنہوں نے کفر کیا عمال تو وہ بھی کر رہے ہیں دنیا میں ان کے عمال کیسے ہیں ان کے عمال عمالہم کا سراب ان کے عمال ہیں ایک دوخہ سراب یعنی ایک ریت جو دور سے نظر آتی ہے پانی کے طور پر اور وہ کہاں پر ہے بِقِعَتِن ایک کھلے میدان میں اور يَاسُبُهُ وہ یہ گمان کرتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں عَضَّمْعَانُ یعنی جو پیاسہ ہے جیسے کہ پانی کو گمان کرتا ہے ایک پیاسہ جو پیاسہ ہے ظہری بات تو اس کو ضرورت ہے پانی کے وہ گمان کرتا ہے کہ پانی موجود ہے حَتَّى اِذَا جَعَاهُ جب یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اس پانی کے پاس لَمْجَجِدُّ شَيَّا تو نہیں پاتا وہاں پہ کوئی بھی چیز یعنی پانی تو ہوتا ہی نہیں ہے انسٹیٹ کیا پاتا ہے وَوَجَدُ اللَّهُ اِنْدَهُ وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے یعنی اس کے حساب کتاب کا وقت آ جاتا ہے فَوَفَّهُ حِسَابَهُ اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا حساب چکا دیتا ہے تو یہ مثال کس کی ہے جنہوں نے کفر کیا یا پھر ایک اور مثال بیان کیا اچھا ابھی آگے ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے یا پھر ان کی مثال کیسے ہے ایک تو تھی کہ سرابن یعنی ان کو ریت نظر آئی بطور پانی کی پیاسے کو لیکن وہاں پہنچا تو کچھ نہیں تھا تو اسی طرح عمال اتنے کیے لیکن قیامت کے دن جب پہنچے تو حساب ہوا تو عمال کا وزن کوئی نہیں نکلا یا پھر وہ کیسے ہیں یا پھر ان کا ان کو ایسے ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے اندھیرے ہوں دریا سمندر میں اور دھیری بھی کیسے کیسے ہیں لجی یعنی گہرے امیق اب بات ہم کریں کہ کیسے یہ ورڈ بنا یہ بھی نسبتی ہے یعنی گہرے والے ڈاکنس والے ڈاکنس بھی اور اس کے اندر ڈیپت کی بات بھی ہے یک شاہو موجن موج اس کو ڈھاپ لے یعنی ایک تو ویسے ہی گہرہ ہے اندھیرہ ہے اس کی اوپر موج اس کو ڈھاپ دیں اور موجن من فوق ایک لہر دوسری لہر کی اوپر ڈھاپ لے موجن من فوق کے ہی موج یعنی یہ کٹھا ہے یک شاہو موجن من فوق کے ہی موج اس کی اوپر موج کی اوپر موج لہر کی اوپر لہر اور اس کے بعد من فوق کی ہی صحابن اور اس کی اوپر بادل یعنی اگر کوئی چانس ہو سورج سے لائٹ آنے کا روشنی کا تو وہ بھی ختم ہو گیا کہ اس کی اوپر بادل ہے تو پھر یہ کیا سٹیٹ ہوا ظلماتم بادوحا فاؤ کا بات یہ اندھیرے ہیں ایسے اندھیرے کہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے یعنی اندھیروں کے اندھیرہ صرف یعنی وہاں پر تو possibility ہے ہی نہیں روشنی کی پہنچنے کی تو یہ بتایا جا رہا ہے اتنی سخت اندھیروں میں وہ اندھیرہ ہے تو یہ ایسے بتایا جا رہا ہے کفر کی حالت اور فردر کیا اذا اخرجا یدہو اگر نکالے وہ اپنا ہاتھ یعنی قریب ہے کہ اس کو نظری نہ آئے یعنی وہ اتنا قریب ہوتا ہے ہاتھ انسان کا لیکن وہ ایسے اس کو نظری نہ اتنا سخت گھوپ اندھیرہ ہے ومن لم یجا للہ نورا فمالو بن نور تو جس کے لئے اللہ نہ بنائے نور اس کے لئے کسی قسم کا کوئی نور نہیں تو یہ آیات بھی نور سے متعلق ہیں ان کو ہم ٹرائے کریں گے کہ پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے جو الفاظ ہمارے لئے نیک ہون سے ہیں تو میں چاہوں گا یہ کہ ہم شیزار صاحب جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں from sir point of view اگر ریکنائز کر سکے نئے الفاظ لا تلحیہم تو یہ کون سا صرف کے لحاظ سے یہ کیا کون سا لفظ ہے جی سستر نغمہ جی یہ باب افعال سے ہے الہا یلہی اور تلحی جارتن یہ بنجے کا مونس کسی غاہے تلحیم واحد مونس مزارے واحد مونس اس کا فائل کا فائل کیا ہے فائل اس کا ہیہ ہے صحیح کہہ رہی ہوں میں اہیت آپ نے یہ تو دسکور کر لیا کہ وہ مونس ہے لیکن کیا وہ جب موجود ہو تو پھر اس کو تلاش کر لیتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے کیا وہ مونس چیز جملے میں موجود ہے جس کا جس کو ہم نے یہ کہا کہ تلحی جو ہے یہ مونس ہے صحیح کا آپ نے کہا تو صحیح ہے جی جی وہ مونس چیز کیا مستطر ہے یعنی ہیا ہے یا موجود ہے جملے میں تجارت ان کی وجہ ہے تو تجارت ان وہ اس کا مولنے سیرت تاوس پہ لگا ہوئے جی بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے فائل ہے اور دوسری بات اب یہ جو یہ تجارت ان کی آگئی صفح بیان ہو رہی ہے صفح کہ کیسے لوگ ہیں کہ نہیں ان کو غفلت میں ڈالتی تجارت ولا بیعن تو تلحی ہم کلیر ہوگے الہایولی کسی کو کسی سے غافل کرنا تو غافل نہیں کرتی ان کو یہاں چیز غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فرو کس چیز سے غافل نہیں کرتی ان ذکر اللہ ٹھیک ہو اور بیعن جو ہے یہ بتانا چاہے گا کوئی ہاتھ کھڑا کہہ رہی ہے کہ بیعن کیسے بنا کہاں سے بنا ہم نے اتنی مرتبہ یہ پڑا ہے جی سسٹر اسمہ یہ سب جی سر سر یہ باہی ابیو سے مذہر پڑا تھا اور ان ذکر اللہ و اقام سرا اچھا یہاں پر آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ ڈیفرنس نہیں لگ رہا کہ اقامت سرا ہوتا ہے عام طور پر تو یہ تا کے بغیر جو آ گیا تو کسی کو کوئی اس میں کوئی محسوس تو نہیں ہوا کہ ڈیفرنس ہے کسی کو نہیں ہوا اب تو سینئر سٹورنٹس سے پوچھ سکتے ہیں جو سینئر سٹورنٹس یہ من کی وجہ سے ہے نا من کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے نہیں مجرور تو ٹھیک ہے اقامت اس آن طور پر تا آخر میں لگی ہوتی ہے کیا اتامہ یکیموں کا کیا ہے مصدر اکامت 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 جو ہے مرکو سے مجرور حالت میں چلا گیا نا من کی وجہ سے لیکن تا کدھر چلے گی تا غیب ہوگی نا یہاں اکامت تس سلا پڑا ہے نا ہم نے یہ مضاف جو بن رہا میرا question میں clarify نہیں کر سکا کہ جو word ہم عام طور پر اکامت ہوتا ہے right تا کے ساتھ ہوتا ہے نا میاں سا سر تو یہاں پر وہ تام اس سنگ ہے سلا یہ کتابت کی وجہ سے نہیں ہا اس کو اس کو میں اس لی mention کر رہا ہوں کیونکہ ہم سرف کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ دونے چاہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے آپ کہہ سکتے یعنی یہ allowed ہے اور اب کر لیتے ہیں کہ تخفیف کہتے ہیں اس کو کہ آسانی کے لیے drop کر دیا لفظ وہی ہے آپ کتابت بھی کہہ سکتے ہیں بلکل لیکن it is actually used as such معنی اس کا اقامت صلاحی ہے مزدری مزدری کہیں گے ہے تو مزدری مزدری اور اقامت یہ ایکچول لفظ ہے تو اس کو ویسے تاہ کو گرا دیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں تخفیف کہہ لیں اس کو آسانی کے لیے اس کو چھوٹ کئی دفعہ تاہ گر جاتی شروع والی تاہ بھی کئی دفعہ کئی دفعہ گر جاتی ہے تو کئی دفعہ یہ گر جاتی ٹھیک ہو نیکس ایتا ہم کئی دفعہ پڑ چکے ہیں کوئی بتانا چاہے کہ ایتا اس کا بہنسی مدارے شیزا صاحب آپ پوچھ لیں جو نئے سٹونٹس ہیں تاکہ ہمیں پتہوں کے سب ایک ہی پیج پر ہیں جی سیسٹر پروین السلام علیکم سر صاحب یہ بابی فال سے ہے آتا یوٹی آتا 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 سوری آتا کھڑی زبر جیتا انسی بابی فال سے ہے جیتا ٹھیک ہو کریکٹ پرفیٹ یہ بھی کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے رجال ہونجی سیسٹر نسرت آپ تتقلب کا بتا دیں سیسٹر نسرت تتقلب تتقلبو فیر قلوب سر یہ تکلبو یا تکلب تکلبو یا تکلبو تکلب متکلب 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 تکلب تدبر جیتا اچھا چلیں یہاں تک ٹھیک ہو گئی ہے بتائیے کہ یہاں پر یہ کون سا سیغہ سمال ہو رہی ہے تتقلبو انتا تتقلبو ہے یا ہیا تتقلبو ہے یومن تتقلبو سر اس میں یومن کے ساتھ ہیا آنا چاہیے سر نہیں مطلب اس کو جس طرح تھا نا لا تلحیم تجارتون جی جی سر اس میں بھی مومنس کا یار ہے ہیا تو اس میں ہیا تو وہی بات ہوئی ہیا تو ہے لیکن وہ ہیا کئی دور نظر آتا ہے جی قلوب اس کا جو ہے نا فائل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیل کے ساتھ اس کا فائل ضرور پچانے سو تلحیم میں فائل تجارتون تھا اور تتقلبوں میں فائل القلوب ہے اور الافسار کیا ہے الافسار کے کیا کہیں گے یہ اتف ہو رہا ہے الافسار کیا کہیں گے الافسار جو ہے وہ اتف ہو رہا ہے الافسار جیسے بھئی ان اتف ہو رہا ہے تجارتون پہ دیکھیں تو تو تتقلب ہو اس لیے مونس آیا ہے کہ قلوب جو ہے وہ مونس ہیں اگری کرتی ہیں ٹھیک ہے سر مونس ہے بروکن بروکن پیور جی مکسر جو ہوتی ہے ٹھیک ہو کریکٹ نیکس دیکھتے ہیں کوئی نیا لفظ نہیں سرابن سرابن کا سرف جو ہے کر لیتے ہیں سرابا یسربو یہ دو طرح سے آتا ہے یعنی ہے تو سمیہ سوری سریبا یسربا سمیہ سے ہے سمیہ سے بھی بنتا ہے اور میرا خیال ہے یہ نسرہ سے بھی بنتا ہے نسرہ سے سرابا یسربو پانی کا جاری ہونا گستے چلے جانا جبکہ سریبا یسربو ہے پانی کے برطن سے بے نکلنا نشیب میں اترنا تو سرابن کہتے ہیں بیتے پانی کی طرح نظر آنے والی ریت بیتے پانی کی طرح نظر آنے والی ریت یعنی دوخہ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سراب اور میں قلعہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو let's say کی اتن یہ نیا لفظ ہے کی اتن اس کے جو روٹ ٹائٹرز ہیں قوف واو اور آئین اس کا معنی تو ہے پچھلے پاؤں لوٹنا اور قاؤن کی جمع ہے کی اتن نرم و رتیلہ میدان تو نرم و رتیلہ میدان کیسے اخص کیا گیا ایکارڈنگ ٹو ڈکشنی عبداللوس فرمان رحم اللہ کہ ایسے میدان پر جب چلتے ہیں تو چلتے ہوئے پیر واپس کو تلکتے ہیں کیونکہ نرم و رتیلی ریت ہوتی ہے اس لیے ایسے میدان کو بھی آتون کہتے ہیں جس پر یعنی ریت رتیلہ میدان اسی پہ آپ کو سراب بھی نظر آتا ہے تو یا سبو اور یہ دواد اس کا روٹ ایٹرز کیا ہیں دواد میم اور حمزہ سمیہ کا پیٹرن ہے دمیعہ یزمعو پیاسہ ہونا اور تم آنن فعلان کے وزن پہ انتہائی پیاسہ اور لیٹس سی اور کون سنیا لفظ ہے ڈاکڑر اکشندہ ایٹ کرنا چاہتی ہیں کچھ سمعان جو ہے وہ بھی شدید پیاسہ ہو گیا اور عدشان بھی پیاسہ ہو گیا دونوں میں کیا فرق ہے دونوں پیسے ہوتے ہیں اور پیاسہ ہونا دونوں فرق ضرور ہوگا اس پہ ٹشتری میں چیک کریں شداد صاحب وہ چیک کر کے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے ان کی کرانی صاحب کی رشن سے چیک کریں آتشان بھی شریف سربا اس میں جب وہ باپ سمیہ سے آتا ہے سربا تب وہ بہنے کے معنوں میں اور جب وہ باپ آپ کا نصرہ سے آتا ہے تو پھر وہ ازادی سے چلنے پھرنے کا معنی دیتا ہے آتا دونوں سے اس میں بھی پانی کا جانتا کا معنی دیا ہوئے اس میں بھی پانی جب بھی آزادی سے چلنے پھرنے ہوگیا آزادی کا چلنے پھرنے ہوگیا اور یہاں پہ نشیب میں اترنا خیر ایکچولی جب سرب ہے تو وہ دونوں میں آئی تھاٹھ کہ یہ آزادی سے چلنے پھرنے انسانوں کے لئے شاید ہو سکتا ہے بہنہ پانی کے لئے ہو سکتا ہے یہ لکھا ہے لیکن جو میرے پاس معنی لکھا وہ دونوں لکھے پانی کا جاری ہونا بھی لکھا ہوئے زمان یہ اتشان سے نیکس لیول کی پیاس ہے یہ اسے بھی نیکس لیول کی کیونکہ وہ گفتار کی جو دعا ہے نا اس میں آتا ہے نا یہ اس میں آتا ہے یہ اس میں آتا ہے وہ یہ کی جو ہے جو ثابت ہے دعا جی وفا وفا یہ بھی ہم وفا توفیت یا وفات معنی پورا پورا کسی کا حق پورا پورا ادا کر دینا وفا سریع علی صاحب لجی لجا یا لجو سمیہ کا پیٹرن ہے کسی کام پر اسرار کرنا یا اڑے رہنا یہ اس کا لٹل معنی ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے جو لٹل میں اسرار کرنا تو یعنی اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اڑ جانا کسی چیز پہ سرکشی پہ اڑ جانا اور لجتن پانی کے زخیرے کو کہتے ہیں پانی کے گہرائی کو بھی کہتے ہیں اور یہ اس میں نسبت یعنی ہے کہ گہرے پانی کے زخیرے والا ہونا یعنی سمندر یعنی سمندر جی روپٹر اکشاندہ یہ وہی ہے جو سورہ ملک میں آتا ہے بل لجتن سورہ ملک میں آتا ہے جی جی سورہ ملک میں آتا ہے یہ یہ لجتن بل لجتن ہاں رائٹ تو وہاں پر میں یہ اسی معنی میں آئے کہ گہرائی پانی کے اندھیروں کے گہرائی لیٹس اے یقشا اس کا روٹ لیٹر اس نسبت بتائیں گی غشیہ کا غشا ہو یقشا ہو سوری غائن شین میں نے وہ ایک اور چیز آئیت کرنی تھی کہ سورہ سبا میں بھی جب آتی ہیں ملکہ سبا لجتن فرش کے لئے شیشے کے فرش کے لئے بھی استعمال ہوگا جی ریفلیکٹ ہو کر اس میں سے نا پتا چلتا ہے کہ وہ نیچے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے تو وہ اس میں بھی آتا ہے جی جی تو غشیہ یقشا غشاوتن کسی اور کسی پر چھا جانا تو غاشیہ بھی اسی سے نکل حالتاک حدیث الغاشیہ اور صحابن بادل تو لٹل مانا تو صحابہ یا سبو کا کسی کو گسیٹنا ہے چونکہ ہوا گسیٹتی ہے بادلوں کو تو صحاب بن گیا بادل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جی راپٹر اکشن دا سر جیسے ایک ورڈ صحاب جیس ہوتا ہے ایک غمام بھی بادل کے لئے جیس ہوتا ہے اور بھی بہت سے غمام استعمال ہوتا ہے جی جی اور تو نہیں مجھے بس ان دھوکہ ہے کہ میری انڈرشاند نہیں ہے کہ شاید غمام جو وہ نارمل بادل ہوتا ہے جو سایا کر دیتا ہے اور صحاب بارش والا بادل ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے غمام صاحبان صاحبان بھی آتا ہے وہ غمام بے خالق بڑے بادل ہوتے ہیں اینیوئی صحاب بھی بادل ہیں دونوں میں فرق ضرور ہوگا بادلوں کے لئے میں سمجھتی کہ شاید صحاب جو وہ بارش والے بادل ہیں پتہ نہیں مجھے مطلب شزاہ صاحب چیک کر کے بتائیے کہ کون سوالے بادل ہیں تو یہ تو تھا صرف کے پوائنٹ او ویو سے میرا خیالہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم نے کچھ حد تک اس کا ناف بھی ہم نے کور کیا ہے اور فردر بھی دیکھ لیتے ہیں صرف یہ سب لجی لجی کا تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کہ کس کہاں کیسے بنائے لجی یہ بنائے لجا یا لجو یعنی سے مسا یا مسو سمیہ کا پیٹرن تو مطلب اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ تو ہے کسی کام پر اسرار کرنا اڑے رہنا تو لجو فی تگھیانی ہم ہاں یہ آتا ہے سورہ وہ ہے یعنی وہ اڑے رہتے ہیں اپنی سرکشی پر نہیں کہاں آتا ہے یہ لجی اور لجی خاص طور پر لفظ جو نکلا ہے وہ پانی کا زخیرہ پانی کے گہرہ کیونکہ پانی بھی تو پانی کی جب موجے بڑھتی ہیں تو وہ بھی سرکشی ہی کے عالم ہوتا ہے تو آئی تینک وہاں سے یخص کیا گیا ہے لیکن لجی ان میں جو یا ہے یہ نسبت کی یا ہے یعنی گہرے پانی کے زخیرے والا ایسا پانی ایسا سمندر جہاں پہ گہرا یعنی باقی جگہوں سے زیادہ گہرا پانی ہو سر آپ نے پہلے بھی یہی ورڈ یوز کیا تھا اور میں پوچھنا چانتی شرقیہ اور غربیہ میں کہ نسبت کی یا یہ کیا چیز ہے میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں اچھا چلے ابھی میں شورٹ میں بتاتا ہوں شہزاد صاحب آپ ذرا اس پر نوٹ ایڈ کر دیں جب کسی کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے کسی کی تو ہم کہتے ہیں یہ اس جیسے ہو گیا یہ اس کا ہو گیا اگر میں کہوں میں ہوں انا پاکستانی تو اس کا آئی ام پاکستانی یہ میری نسبت کا اظہار ہے یہاں سے کہ جس کے ساتھ میں اسو سیٹ کرتا ہوں اگر کوئی چیز غربی اگر میں کوئی وہ شرقیہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو اس کو یا نسبت کیا کا نام راکھ دیا یا نسبت صحیح یا یہ بات سوچیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کس چیز کی جزا اللہ دے گا یہاں پر منشن نہیں ہے کیوں جزا دے تاکہ جزا دے کس وجہ سے اسے سنغمہ جی یہ پیچھے سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو میرے خیال میں یہ وہ لوگ جو کہ باوجود اس کے دنیا کے اس میں اپنی تجارت اور سب میں وہ ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے وہ ہر صورت میں جڑے رہتے ہیں اور یہ ایک طرح کی سٹرگل ہے دنیا کے اندر تو اس کی پھر جزا جو ہے کہ وہ کسی طرح سے اس میں فکمینی آنے دیتے ہیں صلاة اور زکاة یہ سب کچھ اللہ کی یاد سے ہی ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے پھر جا کے اور آخرت کا بھی خوف رہتا ہے ان کو یہ خاف ہو نا تو یہ سب کچھ جو ہے اس چیز کی جزا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو تصویر کرتے ہیں بی جی بالکل 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 کریکٹ کالل صاحب کریکٹ کالل صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں کالل کدوس صاحب میرا میوٹ صاحب میں آن کیا ابھی یہ آپ نے جس طرح فرمایا صاحب کہ وہ لوگ جو مرد اپنی تیارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی نہ خرید کو پروہ چالتی ہے اب نماز کیم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ذکر و ذکار کرتے ہیں ان کے ان کے لیے یہ میرے خیال میں جزا کا کہا گیا جی سر کریکٹ کریکٹ ٹھیک ہو گیا اور وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ بلکہ اور دے گا اللہ میاں اپنی طرف سے بھی اس سے زیادہ دے گا کیوں دے گا کیونکہ وہ نیک ہم کہنا ہے سر اللہ ان کو جزا دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے بھی ان کی نیکیوں کو اور مزید بڑا چڑھا کے دیتا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو میں اس کو بڑا چڑھا کے آپ کو اور دوں گا اس سے زیادہ دوں گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس سے سنغمہ نے کہا کہ اگر یہ تینوں کوالٹیز ان میں ہو تو تب ان کو یزید ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ غفرت میں نہیں ڈالتی ان کو تجارت اور خرید و فروغ کسی سے اس کے علاوہ وہ ڈرتے بھی ہیں اس دن سے ان کے دلوں میں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے کہ ہمارے میں یہ تین چیزیں آ سکتی ہیں کہ ہم بھی یعنی جزید کے حقدار بنے ایک تو ہمارے عمل عمال بہترین ہو جائیں لیکن اگر ہم نے ایکسٹرکلی ریکویسٹ کرنی ہے تو ہمارے میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ یرزکو میں یشاہ بھی غیری صاحب یہ کہاں کہ رزق کے بات ہو رہی ہے دنیا کا یا آخرت کا سب اللہ یعنی شاہ بھی غیری صاحب سر دنیا کا نہیں یہ تو میرے خیال میں سر دونوں جہان کا ہی ہے اللہ تو دونوں جہان میں جو دے گا تو وہ بے اصاب دیتا ہے اس کے لیے تو کمی کوئی نہیں ہے آخرت میں تو ہمیں بڑا کچھ ملے نعمتیں ملنی ہیں جس رزق کی بار بار بات ہوتی ہے وہ دنیا کے رزق کی تنگی کی بات ہوتی ہے نا تو جس کی تنگی ہے جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ دنیا کے رزق کے لیے محنت کرتا ہے تو یہاں پر اشارہ ہو سکتا ہے جی ماجد بھائی آپ کا کیا خیال ہے سر میرا تو ایک سوال ہے آپ نے کہتی ہے تو ٹھیک ہے یہ جب ہم ٹرسیٹ کرتے ہیں اس کو اللہ یرزکو مہین شاہو تو ہم اس کو من شرطیہ کے طور پر ٹرسیٹ کرتے ہیں من شرطیہ تو وہ مجزوم کرتا ہے مزارے کو لیکن یہاں پر تو مزارے مجزوم نہیں ہوا ہوا اس کو دیکھتے ہیں اس جملے کو ذرا انیلائز کرتے ہیں اس جملے کو انیلائز کرتے ہیں یہاں پر من سے کیا ہے اس سے موصول ہے اس سے موصول ہے لیکن اس کا احراب کیا ہے یہ منصول ہے یہ مفہول بہی آرہا ہے یہ مفہول ہے مفہول کس کا مفہول بہی ہے یہ یرزکو کا کریکٹ ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس سمپلی ایس 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 موصول من نوٹ ایس شرطیہ یہ جملہ بتا رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جو بغیر حساب ہے اللہ صاحب پیس کی آواز مائک کھلو یہ کون بتا رہا ہے بغیر حساب جا یہ کیا بتا رہا ہے یہ بغیر حساب تو جار مجرور ہو گیا اور پھر یہ مضاف مضاف علیہ کی جوڑی ہو گئی لیکن اس کا جو مطلب تو ہے یہ جیسے جیسے لیمٹ لیس جیسے اللہ جس کو چاہتا ہے مطلب لیمٹ لیس دے سکتا ہے دینے والا کون ہے اللہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حال بتا رہا ہے رسک کا رسک کے دینے والے کا کہ وہ بغیر حساب دیتا ہے رسک مجھے رسک کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب رسک کیا مطلب ہوتا ہے رسک اس طرح کی نعمت جو آپ آگے خرچ کر سکتے ہیں آپ کی صلاحیت کی نعمت ہو سکتی ہے طاقت کی وہ بھی رسک ہے پیسہ وہ بھی رسک ہے آپ کو ایک بہت عالی عوضہ ملا ہے وہ بھی رسک ہے ایسی چیز جس کے ذریعے آپ دنیا کے چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں یہ رسک ہے کھانا پینا بھی رسک ہے یعنی وہ بھی آپ کو ضرورت پڑتا ہے آپ کے لئے رسک یعنی وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس کو یعنی اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے وہ رسک ہے تو سر اس میں انٹیلیجنس بھی شامل ہو سکتی اکل صلاحیت اگر آپ اس اکل سے کو میٹریلائز کر سکتے ہیں یعنی اس کے پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کے تھرو ویو بھی یہ رسک ہے آپ کا تو یعنی امار اچھی صحت یہ بھی رسک میں ہی آتی ہیں اولاد اچھی نیک اولاد اچھی نیک اولاد نعمت کلائے گی رسک اگر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ایسے کام کریں جس سے وہ حاصل کر سکے تو تب تو وہ رسک ہوگا ویسے رسک مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے بنے گا رسک کا ایک تصور یہ ہے کہ کچھ چیز اس کے ذریعے حاصل کر سکے تب ہی آپ چاہتے ہیں مجھے رسک ملے ہاں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ملازمت کریں گے آپ کا خیال رکھیں گے تو آپ اس انداز سے وہ بھی رسک بن سکتے ہیں یعنی اس انداز سے جہاں پر طاقت کسی کے پاس ہے بھی رسک بن سکتا ہے تو ایسی نعمت ہے جس سے آپ حاصل کرتے سکتے ہیں کچھ چیز جی کنل صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے پرانا ہے پرانا یا پرانا سکتے ہیں آچھے چلیں ٹھیک ہے گراؤنڈ کر دیں کوئی بات نہیں کسی کا کوئی پسچن ان آیات کی اوپر یا کوئی کومنٹس جی ڈاکٹر فوزیہ سر یہ جو آیت ہم نے ابھی آخری پڑھی ہے نا یہ صرف میں ایک وہ شیئر کرنا چاہی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ذکر کیا تھا کہ فرنچ ایڈمیرل تھا تو اس نے اس کی نظر سے یہ آیت اس نے سنی کسی سے یا جیسے بھی اس تک پہنچی تو اس نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا تو انہوں نے انہیں بتایا گیا کہ نہیں وہ تو متبہ حجاز سے باہر ہی نہیں نکلے نا اسی سرزمین میں رہے ان کی ساری زندگی ادھر ہی گزری تو اس آیت سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اس نے کہا کہ میں ایڈمیرل ہوں مجھے پتہ ہے کہ جب اتنا سمندر میں ہم نیچے جائیں اور اوپر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں تو اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ اندھیرے پہ اندھیرہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ تک مطلب ہے ہمیں اپنا نظر نہیں آتا تو اس کو بس اللہ نے ہدایت دی اس سے اور وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا بس یہ صرف میں نے کرنا تھا باقی یہاں تو مراد جہالت ہے اسی آیت میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں تظلمات فی باہرین تو اس کی باہرین کی آگے صفات گن سکتے ہیں کون کون سی ہیں یعنی اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لئے آیت کو جی کون کرنا چاہے گا کہ یہ لجیین کس کی صفہ ہے یک شاہو کس کی صفہ ہے جی ماجد بھائی آپ کر دیں گے جی سر ایک تو لجیین ہے باہرین کی صفہ اور پھر جو ہے جو اگلا جملہ فیلیا آ رہا ہے وہ بھی باہرین کی صفہ بن رہا ہے یک شاہو موجن من فوقی موجن من فوقی صاحب نہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ دو سو میں کر دیں لجیین یک شاہو موجن یہ تو ایک صفہ ہو گئی یہ من فوقی موجن یہ کس کی صفہ ہے اچھا یہ تو اچھا یہ پورا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ باہرین کی صفہ ہے لیکن اب اس کے اندر بھی دو تین صفات پوجود ہیں جیسے پہلا والا جو موجن ہے اس کی جو صفہ ہے وہ من فوقی ہی ہے من فوقی موجن من فوقی موجن یہ پورا جملہ جو اسمیاں آ رہا ہے یہ اس کے لیے موجن پہلی موجن کے لیے صفہ بن رہا ہے اور جو دوسری موجن ہے نا اس کی جو صفہ بن رہا ہے اس کا اگلے والا جملہ بن رہا ہے من فوقی صحابن اگزیکٹلی بالکل اس کا اگلے جملہ بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اب جو ظلمات سے شروع کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ اب کیا بات ہے ہوا ظلماتن یا ہم ظلماتن یعنی وہ جو ہیں اندھیری اندھیری ہیں وہ بلکہ ہیا ظلماتن ہوگا فائدہ سوری ہیا ظلمات تو اور اس سے کیا مراد ہے ظلمات سے مراد ان کے عامال ہیں نہیں ہیا وہ اپروپریٹ ہے عامال کی بات ہو رہی ہے ظلمات جو ہے وہ آپ اس کو جمع مقصر کا ہیا کسے چاہ سکتے ہیں جی زیاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی پوچھا رہے کہ بہرین کی صفحات کمی ہو سکتے ہیں ظلمات کی صفحات ہو سکتے ہیں لوجین جو بہرین کی صفحات ہی ہے اگر کوئی پہلے غلط ہے کرو گیا بہرین کی صفحات ہی ہے بہرین کی صفحات ہی ہے لوجین بہرین کی تو صفحات کی ہو سکتے ہیں بہرین تو جی سے صفحات صفح کے بعد ہی آئے گی نا اندھیرہ کی بات ہو رہا ہے کہ اندھیرہ اتنا زیادہ ہے اس کو ایکسپین کرنے کی اس کی صفحات ہوں سکتے ہیں جی اندھیروں کے اندھیروں کیا نہیں ہے صحیح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلمات ان فی بار اصل میں جو یہ بیان کر رہے جملہ ہے نا وہ اندھیروں کی صفت کی بات ہو رہی ہے ایسے ہی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ باہر اندر ظلمات لے کر آ گیا اب وہ پورا سینٹنس جو ہے جب باہر کہیں گے تو ہم صرف سمندر سے نہیں اس کو صفت بنا رہے ہیں اس کے اندھیروں سے صفت بنا رہے ہیں نہیں سریعا ظلمات فیل باہر ہے جو ہے نا ظلمات سمندر کے اندھیرے جو ہیں یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے ہوتا ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ باہر ان کے ساتھ لگاتے ہیں اب یہ باہر آم باہر نہیں رہ گیا نا یہ اندھیروں کی بات ہو رہی ہے وہ جو اندھیرے ہیں سمندر میں ان کی بات ہو رہی ہے جو آپ سمجھے ایسے ہی ہے جو سمندر کے جو اندھیرے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کے زیادہ جہ رہے ہیں وہ سمندر ہی ہے نا وہ انڈریکٹلی وہ سمندر ہی ہے اس کے جو اندھیرے ہیں اس کی صفت کی بات ہو رہی ہے تو لکھتے ایسے ہی ہیں نا اب وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ نیکسٹ جو آتی ہے وہ صفحہ اس کے ساتھ ہی آتی جب فی بیچ میں آگیا تو اس کا حصہ بن گیا now it is all ظلمات سارے اندھیرے ہی ہیں تو نیکسٹ چلتے ہیں پیچ پہ اس پہ اور تو آخری آیت پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے وَمَنْ لَمْ يَجَلِ اللَّهُ نَوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُورًا کوئی اس پہ کومنٹ کسی کا ہے چلے یہی کر لیتے ہیں ماجد بھائی اس سینٹنس کو دیکھ لیتے ہیں ناف کے اعتباس سے اب یہاں پہ بھی من آیا وَمَنْ لَمْ يَجَلِ اللَّهُ نُورًا تو اس کو کیسے ہم اس کا اعراب کیسے کون کرنا چاہے گا anyway شہزار صاحب کسی کو بھی چوز کریں کہ کیا ہم اس کا اعراب ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اس سینٹنس کا سسسر اسمہ سلمان دونوں نے جب اسمہ سلمان جی سر مطلب میں ہی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ ابھی ماجد بھائی نے بات کی کہ من جو ہے من کی بات کی تھی یہ پتی اب یہاں پر من جو ہے یہاں تو اس پر شرط آ رہا ہے نا اور من لم ججل اللہ لہو نورا تو اس میں سے تراش کر سکتے ہیں کہ فیل و شرط کہاں پہ ہے جواب و شرط کہاں پہ ہے یہ مشکل ہے من جو ہے وہ ہم کہیں گے نا یہ اسم شرط ہے وہ ہوا موصول ہے اسم موصول آپ نے آدھا کام آپ نے کر دیا اب اس کے لئے پہلے شرط ہے وہ یجعلی ہے لم یجعل نہیں آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اب من جو ہے اگر اس کا مبتدہ ہے تو من کی جو خبر وہ کیا ہے لم یجد اللہ لہو نورا یہ جو پورا سینٹنس ہے نا یہ سینٹنس ہوا نا نہیں اللہ اس کے لئے پیدا کرے گا یا دے گا روشنی یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہو گئی من کی تو ہم کہیں گے یہ جملہ جو ہے فی محلے رف ہے خبر من کی تو اب اس کے بعد جو ہے نا اب تلاش کریں کہ فا فا آپ کو ہنٹ دے رہا ہے جی سے جواب شرط آگیا فا کے بعد سے تو اب جواب شرط آگیا تو فمالہو من نورن یہ جو پورا جملہ ہے اس کے لئے کوئی نور نہیں جی سے جملہ سے اس جملے کی اگر قیراب کرنا ہو تو یہ کون سا جملہ ہے اگر ما لہو من نورن کی بات کرنا ہو تو ہم کہیں گے ما تو نافیہ ہے یہ کہا نا صحیح تو جملہ اسمیاں ہو گیا جملہ اسمیاں لہو جو ہے سر جار مجوش بجملہ خبر ہو مقدم ہو گیا جی بلکہ اور نور جو ہے سر وہ مبتہ ہے لیکن یہ مجرور ہے مبتدہ مجرور ہے من کی وجہ سے جار مجرور من کی وجہ سے لفظن لیکن اصل میں یہ مبتدہ ہے سر یہ اصل میں تو یہ تو اس کو بھی سر محلن محلن بولیں گے محلن مرفوع یا یہ بھی اس کو ایکچولی ہم محلن جو ہے مرفوع کہیں گے لفظن تو یہ مجرور ہے اس کو کہتے ہیں مجرور لفظن مرفوع محلن مرفوع محلن یہ وہی والا ہے جو ما لہو جب ما آ جاتا ہے سر یہ قیز میں بھی دیا تھا ما لکم من الہ غیرون تو اس کو اب یاد رکھیں یہ دوبارہ قویز میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے سر مجھے کوئی بلا رہا ہے شہزا صاحب آپ ذرا کلاس لیں گے تھوڑی دیر کے لئے آل بی بیک جیس سر میں یہ پوچھتی تھی کہ ما تو وہ ہے نا ما غلیسہ کے مشابہ یعنی اس کا اس میں خبر ہوتی ہے اس کا اس میں خبر ہوتا ہے لیکن جب یہ اس انداز میں آتا ہے نا ما لہو من نور جس طرح آ رہا ہے کہ اس کے اسم میں من آ رہا ہے تو پھر اس کو ما نافیہ سمپل کہہ دیتے ہیں اور آگے اسم اور خبر کی وجہ مبتدہ اور خبر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سر مین زائدہ ہے نا یہ مین نور والا مین زائدہ ہے لیکن ہاتھ میں جر ہونے اس وجہ سے اس نے جر دے دیئے ٹھیک ہے جی سر ہم نے اس کی بانی کو جو مبتدہ کہا ہے تو ہم اس کو لیکن ہم اسم موصول نہیں کہہ سکتے ہیں آپ پہ نا یا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھیں جب یہ من آتا ہوتا تو اسم ہی ہوگا نا من اس نے فاملے جو آتا ہے تو وہ اس میں موصول ہی ہوتا ہے پھر وہ مانا کبھی جو وہ شرط والا دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو شرطیہ کہہ دیتے ہیں کبھی استفہام والا مانا دے رہا ہوتا ہے ہم آپ کو یاد ہوگا کیسی ون سے ہم پڑھتے آتے ہیں کہ من کے مختلف معنی ہیں کون اور جو یہاں پہ اس کو اگزیکلی ہم کیا کہیں گے مجھے میرا یہ کچھ شرط ہے لیکن جب یہ اس صورت میں آ جاتا ہے نا تو اس کا جو کہتے ہیں اس کو پہلا جو تاثر مل رہا ہے اس کو صرف لے لیں گے من شرطی ہے موصولہ شرطیاں نہیں کہیں گے موصولہ ہوتا تو یہ ہے لیکن موصولہ کہنے سے ظاہر ہے پھر اس کا صلح بنانا پڑے گا تو اس کا صلح نہیں ہوتا جب یہ شرط کیا آ رہا ہوتا استفہام یا شرط کی صورت میں پھر آگے شرط اور جواب اس شرط بنتا ہے موصولہ نہیں کہیں لیکن یہ انڈسٹینڈنگ کلیر ہونی چاہیے کہ ہوتا چاہے من موصولہ ہو چاہے استفانیاں ہو چاہے شرطیاں ہوتا وہ اسم میں بیسیکر اسم موصول ہی ہوتا ہے تو سر اس کو ہم اسم نہیں بولے اس کو یہاں من شرطیاں کہیں گے من شرطیاں ہوا ہوا مقتدہ یوں یہ بھی بیسے ایک طرح سے جو نا وہ نیکسٹ لیول کی جو نا وہ انیلیسس ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو شرطیاں کو من شرطیاں کو مقتدہ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے من شرطیاں مقتدہ بنا لیتے ہیں پھر آگے جملہ جو شرط اور جواب شرط ہے یہ سارا جو ہے وہ اس کے لیے خبر بن گاتا ہے اس سے پہلے والا جو ایک سٹیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ من جو ہے وہ اسم شرط اور تیل شرط یہ اور جواب شرط اور ہم اس کو جملہ شرطیاں کہہ دیتے ہیں تو یہ اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ من کے ساتھ یہ پورا جملہ شرط اور جواب شرط مل کر کیا بن رہا ہے تو اس صورت میں پھر من مقتدہ ہوتا ہے اور شرط اور جواب شرط یہ دونوں جو ہے وہ اس کے لیے خبر بن جاتا ہے سر یہ ریپیٹ کریں گا خبر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کس کس کو کہہ رہے ہیں من مقتدہ ہے اور خبر کیا ہے اس میں پھر؟ آگے سارا فمالہو من مور تک یہ پہلے شرط اور جواب شرط یہ سارا خبر بن جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح 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 جدا کرنا جی ڈاکٹر صاحبہ میں یہ کہتا ہوں کہ جواب شرط آ رہا ہے جواب شرط آ رہا ہے جواب شرط وارا تو یہ تو آپ کا پورا جملہ محلن مجزوم ہو جائے گا جواب شرط محلن بھی محل جزم جی مجزوم جو آپ شرط آنے کی وجہ سے جی حبیبر رحمان صاحب حبیبر رحمان صاحب مائیک آن کرلنے ساتھ سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو اس کے اندر خبر مقدم تو کریئر ہو گیا ہے لہو جار و مجرور کے ساتھ تو اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں مددہ مؤخر جو ہے یہ من کا یہ آتا ہے یہ کون سا مددہ اس کا کہا گا مددہ مؤخر جو اس کا ہے گا لہو کے ساتھ جو لہو کے ساتھ جو ہے وہ من نور ہے نا لہو جار مجرور شب الجملہ خبر مقدم ہو جائے گی موت ہو گیا من حرف جر زائد اوکے ٹھیک ہے سر اور نور جو ہے یہ مجرور ہے لفظوں کے اعتبار سے ہمیں مجرور نظر آ رہے ہیں لیکن محلن یہ مرسوع ہے چونکہ یہ مددہ ہے اچھا 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 یہ آئے گا اس مددہ محلن تو یادو کا ریسنٹ جو قوز ہوئے اس میں ایک سوال دیا تھا مالکم من الہن غیر روح تو الہن کے بارے میں یہ سوال کہ اس کا اعراب کیا ہے تو اس میں آپشن یہی تھا کہ لفظا مجرور ہے اور محلن جو ہے وہ مرفوع ہے اچھا 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 تو یہ اس کا ایک نور محلن یہ اسی کی مثال آگی یہ دوسری اچھا اس نے اوکے اوکے ٹھیک ہے سر تینکیو اچھا جی اس سے مزید اس میں کوئی اور ڈسکس کرنے کا پوائنٹ یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کہاں پہنچے ہم سر یہ آخری آیت کو اس قبلی ہے مکمل ہوگی تو نیکس سائیڈ پہ چلیں نیکس سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر أن اللہ يسبح له من في السماوات والأرض والطیر صار ساتیڈ پہ تم ان قد علم صلاتا وتسبيحا واللہ علیم بما يفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ ألم تر أن الله يزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال سيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصفه عن من يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَرْهَمُ بِالْأَبْصَارِ صدق اللہ الرجیم أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض تو یہ کس سے اڈریس ہو رہا ہے ان اوے ہم سب سے لیکن کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں وطائر اور پرندے بھی صافات پر حلائے ہوئے قُلُن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ تحقیق یعنی یقیناً جانتا ہے اپنی اپنی صلات مراد نماز اور اپنی اپنی تسبیح وَاللَّهُ عَلِيمًا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں مراد یہ کہ انسانوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں تو ان کے آوازوں میں یا ان کے یعنی کائنات میں ہر چیز کا اپنا انداز ہے تسبیح کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَلَّ اللہ کے لیے یہ ہے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو ان آیات میں جو جس پہ بات ہو رہی ہے تین انداز میں اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو سب تصویح اسی کی کرتے ہیں یعنی اس کو مانتے ہیں پرفیکٹ دوسرا اللہ کے لیے ہی ہے تمام آسمان اور تمام زمین اسی کی ملکیت میں ہیں اسی کی ڈومینین میں ہیں وَالَلَّهِ الْمَسِيْرِ وَهَرْ چیز نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اَلَمْ تَرَ عَنَّ اللَّهِ جی صحابہ اب یہاں ایک ایسامپل دی جا رہی ہے کہ کیا دیکھتا تو کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح بادلوں کو دھکیلتا ہے یا ہانکتا ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَوْ پھر ان کو ملا دیتا ہے آپس میں ثُمَّ يَجَلُهُ رُقَامًا پھر ان کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے فَتْرَ الْوَدْقَ اور تو دیکھتا ہے بارش مِي يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ ان کے درمیان سے نکل رہی ہے یعنی پانی نکلتا ہوا تو یہ ایک اس پورا نظام جو ہے بارش کا وہ ایکسپلین کیا گیا ہے وَجُنَزِّلُ بِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالِ اور وہ ارتا آتا ہے آسمان سے یعنی پہاڑوں میں سے مراد یہاں پر ہے کہ پہاڑی علاقوں میں آسمان سے فِيْحَ مِنْ بَرْدِن اور اس میں کیا ہوتی ہے اول مراد ہو سکتے ہیں ٹھنڈ برف بھی ہو سکتے ہیں مراد فَيَسِيْو بِهِ مَنْ يَشَاو تو وہ پہنچاتا ہے اس می کو یا اس اولوں کو یا اس برف کو بِهِ مَنْ يَشَاو جس یعنی اس بارش کو جس کی طرف چاہتا ہے جہاں بھی وَيَسْرِفُ اور روک دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے دور کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے تو جہاں بارش دل کرتا ہے اس کا ہوتی ہے یا جہاں برف پڑھنے ہوں یا جہاں پر اولے پڑھنے ہوں یا قادو سنہ برکی ہی قریب ہے کہ اس کی بجنی کی چمک یزبو بِن ابثار لے جائے اچھک کر لے جائے ان کی بینائی لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں قریب ہے اور پھر آگے آگے آیات آ رہی ہیں تو ان تمام آیات کو اگر ہم یہاں سے لیکن 43 سے لیکن میرا خیال ہے اگلے سلائٹ کی جو آیات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالی کی حتمیت اللہ تعالی کی قدرت کی آیات ہیں کہ اسی کے لیے تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے بارش میں وہ برساتا ہے اور بادل کے ساتھ چمک بھی رات کا بدلنا دن کا بدلنا اس کے بعد کی آیات میں آئے گا وہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے اور رات اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خالق ہے ہر چیز کا جو وہ چلتی ہے زمین پر کچھ کے کچھ پیٹ کے بل ہوتے ہیں اور کچھ پاؤں اور پاؤں بھی کسی کے دور کسی کے چار تو ان آیات کے بعد رات اللہ فرماتے ہیں کہ جو آیات ہیں یہ بینات ہیں نشانی ہیں واضح نشانی ہیں اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صلات مستقیم پر تو اور پھر اس کے بعد آیات ہیں کہ آتی اللہ ورسولہ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو تو یہ جو بیچ میں آ رہی ہیں آیات آ رہی ہیں یہ اللہ تعالی قدرت کو بیان کر رہی ہیں اس کے بھی تعلق اس نور سے ہے کہ اللہ نور اس کی ایکسپینیشن سمجھی جائے کہ کس طریقے سے اللہ جو ہے وہ تمام کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے تو آئیے ان میں الفاظ تو شاید ہی کوئی نیا ہو یسبہ ہو صاف فاتن جو ہے یہ میرا خیال ہے پہلے نہیں آیا یہ آیا ہے صف یسف دھنہ یزنو کے پیٹرن پہ صف بنانا کتار بنانا صف باننا تو صاف یہاں پر کیا صاف صاف دان اس سم فائل کا وزن ہے کہ صف بستا ہونا تو جو پرندے ہیں وہ صف بستا ہوتے ہیں یعنی ایک ایک ان کے جو جس طرح پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے جس طرح کہ جب وہ ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں اس کو کئی انداز سے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کی صلاح تو تسبیح ہوتی ہے اللہ ان کے رہنوائی کرتا ہے رستہ کبھی نہیں بھولتے ہزاروں میل دور پہنچ جاتے ہیں یا واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں اور کس انداز میں ان کی آواز بھی تسبیح ہے تو قد علیمہ تو یعنی وہ کل ان وہ سب جانتے ہیں اپنے صلاح بھی اور تسبیح بھی تو الیٹسی اور کونسی یہاں پر نیر الفاظ ہیں مسیر لوٹنا یہ بھی کئی دفع ہو چکا یز جی زجا یز جو زجون کسی کو ہانکنا یا چلانا تو یہاں پر یہ افعال کا پیٹرن پہ از جا یز جی یعنی ہانکنا تو یز جی ہانکنا یا لے کے چلنا یو علفو اللہ فا یو علفو معنوس کرنا اور ہم آہنگ ہونا تو یہاں مراد ہے کہ آپس میں جب مل جاتے ہیں ہم آنگیاں آ جاتی یہ ملاب ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان میں ملاب ہو جاتا ہے قریب ہو جاتے ہیں رکاما رکاما یرکمو رکمن تیہ بتا کرنا ڈھیر لگانا رکاما تیہ بتا چیز کو کہتے ہیں تو یہاں مراد ہے جو بادل تیہ بتا نظر آتے ہیں ودہ کا یدکو ودکن پانی کا ٹپکنا یعنی بارش مراد ہے اس میں ذات ودکن یعنی بارش خلال ہی اب یہ بھی دیکھیں پریکٹرس ہماری ذنہ یا ذنہ کی ہو رہی ہے خلہ یا خلو وہ تاہہ کسی چیز میں سراخ کرنا تو یہاں پر جو مراد ہے ویسے دو طرح سے یہ آتا ہے لفظ ایک تو اس کا ایک ہے اس کا مستر ہے خلن جس کی جمع ہے خلالن تو اس کی درمیان میں سراخ ہونا یعنی خلال رستہ بنانا کسی چیز کو درمیان میں جو فاصلہ خلال و حمان دونوں کے درمیان جو فاصلے کو کہتے ہیں اور اگر خلت ان ہو تو اس کی جمع بھی خلال ان ہے لیکن پھر وہ معنی دوستی کے معنی میں آتا ہے اور خلیل دوست کو کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ملتا جلتا لفظ یہاں پر خلال لیکن فرق ہے دونوں کی واحد میں خلن کی جمع خلال ان ہے اور خلت ان اگر ہو سواری خلت ان خلت ان تو دوستی کے معنی میں ہے لیکن لیکن جمع دونوں کی ایک ہی ہے تو یہاں معنی جو ہے آپس میں درمیان میں سراخ جس کے اندر سے یہ خلال وہ بھی کہتے ہیں یہ خلال کرنا اس کو بھی تو خلال ہی کہتے ہیں حضور میں جو ہم کرتے ہیں اور کون سا نے یوسیبو اسحابہ یوسیبو یسرفو بھی سر ٹوتپک کو بھی خلال کہتے ہیں ہاں خلال کرتے ہیں ٹوتپک سے بھی وہ جو درمیان کے جو ہوتے ہیں سراخ یا ان کو جو ہیں وہ ان کے درمیان کے سیکھو رائٹ سنا یہ لفظ ہے سنا کے روٹ لیٹرز سین نون سنا یسنو کسی چیز کا چمکنا نمائی ہونا تو سنن جو ہے وہ ہوگا چمک تو یہاں پر کون بتائے گا کہ یہ اس پر اس کا کدھر گیا اس کی تنوین کہاں گئی یہ قادو سنا بھر کے ہی جی مزاف مزاف ہے فوری آپ نے پچان لی مزاف ہے تو یہ قادو ہے تو یہ قادو کا کیسے کرتے ہیں عراب کہ یہ قادو کے ساتھ سر اس کا اسم جو ہے وہ سنا ہے سنا کا عراب کیا ہوگا سر سوال یہ بیسے سنا کا عراب کیسے بتائیں گے یہ بتانے لگے ابھی نا نیکس قویسچن یہی ہے نا کہ جب یہ بتائیں گے اس کا اسم کیا ہے تو اسم کا پھر عراب بھی تو بتائیں گے نا اسم یہ قادو سنا جو ہے وہ یہ قادو کا جو ہے وہ اس میں اور اسم مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے اور مقدرہ ہے اس کا عراب کی علامت اور یہ سب وہ فیل افسار جو ہے اس کی خوابہ ہے یہ قادو ماشاءاللہ فل مارکس دے نا شیزاد صاحب نہیں سر بس سر بلدست ہوگی ماجد صاحب بھی فل ہوگی فل مارکس آچھا وہ کہنے مجھے آپ بنا دیتے ہیں کو ہوسٹ پر قویسٹنز بھی میرے سے پوچھتے ہیں کسی اور سے پوچھا کریں آچھا تو یہ تو ہو گئے سب الفاظ اس میں سے کوئی مشکل تو میں خیال لفظ نہیں ہے اس پر کسی کے کوئی کومنٹ یا کوئی آ اچھا اس میں ویسے دو تین انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہاں پہ دیکھ رہا تھا میں اگر ہم کسی ایک سینٹنس کو لے لیں اسی کو لے لیں عالم طرح ان اللہ اس کو کون کرے گا اس کا عراب جوزدی صاحب ہے سسرار جمل اگر کوشش کرنا چاہیں جی کونسی آیت نمبر آپ اس کی کریں 30 40 43 جو ہے اس کا علم طرح یہ یہاں سے 43 جو ہے جی جی علم علم تو یہاں پہ حمزہ استفام آ رہا ہے اور علم جو ہے وہ حرف نفی بھی ہے اور حرف جزم بھی دیتا ہے علم تو طرح جو ہے یہ مدارے مجزوم ہو گیا مدارے ہے عراس عراس سے بنا ہوا ہے عرا عرا یوری را یا را 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 کہے اچھا ان اللہ تو انہ کا جملہ شروع ہو رہے حرف نصب اور حرف نظم اس کا تعقید بھی اور اس کا بھی ہے کیونکہ انہ لہا اللہ جو ہے اس کی وجہ سے انہ کی وجہ سے منصوب ہوگا اور یوز جی جو کہ یوز جی یہ بھی جزا کئی ہے گا اس کا سوری یہ تو یوز جی یہ فیل ہے نا یوز جی فیل ہے فیل مدارے یہ پورا جملہ یوز جی صحاب پورا جملہ تو اس کا جو انہ کی خبر جو ہوگی وہ صحاب یوز جی صحاب پورا جو ہے تو اس کا یہ مرفوع کی حالت میں ہوگی پورا جملہ مرفوع کی حالت میں ہوگا پھر اس کے بعد سمہ آ رہا ہے تو سمہ جو ہے پھر سمہ ہو گیا حرف اتف جی حرف اتف یہاں پہ آ رہا ہے سمہ اور اس کے بعد یوالیفو یہ پھر سے مدارے آ گیا یوالیفو یوالیفو میں اس کا جو فائل فائل اس کا ہوا ہی ہے کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں نظر آ رہا تو اس کا فائل ہوا ہے وہ ہے تو وہ کس کے طرف کس کے طرف اشارہ ہے کون جوالیفو کرتا ہے یوالیفو یوالیفو اللہ سبانہ و تعالی کی طرف اشارہ ہے جی اللہ سبانہ و تعالی بین زرف 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 مکان اور بین یہ زرف اور مداف بن رہا ہے تو جی اس کے بعد پھر سمہ جو آ رہا ہے پھر سے حروف اتف ہے یج الہو یج الہو بھی مداری ہے اور یج الہو اس میں پھر اللہ سبانہ و تعالی کی طرف ہی اشارہ ہے یج الہو وہ بناتا ہے ہو اس کے اندر جو ہے وہ مفہول بھی ہی ہے رکامن رکامن اس کا اس کا دوسرا مفہول بھی ہی ہے شد جی یہ بلکل آپ اس کا حال بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو سیکنڈ مفہول بھی اگریڈ اچھا ہے جالہ کے دو مفہول بلکل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا مفہول بھی ہی ہو گیا آگے پھر اس کا فترہ پھر سے فا کے ساتھ لگاوا ہے ترہ یہ بھی فا کے آگے پھر فا بھی اتف ہے یعنی فا بھی اتف ہے یہ کیا ہے یہ فا اتف ہے ترہ جو ہے یہاں پہ یہ فیل مدارے ہو گیا آپ دیکھتے ہیں اس کا فائل مفہول فائل بتا سکتے ہیں اس کا فائل جو ہے تو انتہ انتہ ہے فائل اور ودقہ اس کا جو ہوگا وہ مفہول بھی ہوگا فترہ ودقہ جی ٹھیک یخ رجو پھر سے فیل مدارے آگیا اور اس میں بھی یخ رجو من فلالی نکلتا ہے یہاں پہ جو یہ اس کا اشارہ ہے وہ یخ رجو نکلتا ہے من فلالی اس کے اندر سے میرے خیال میں اس میں یا جو ہے وہ اس کی طرف دلالت کر رہا ہے وہ الودق پانی کی طرف ال جی پانی کی طرف ہی کر رہا ہے جی 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 الودقہ کی طرف جی من فلالی جار مجرور ہو رہا ہے یہ فلالی اور فلالی جو ہے مدافلے ہو گیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ یہ حال بن رہا ہے الودقہ کا یخ رجو من خلالی جی بلکل بن سکتا ہے یخ رجو من خلالی پورا اس کا حال ہو گیا نا کہ وہ کس طرح سے کہاں سے نکل رہا ہے کہاں سے نکل رہا ہے اب آتا ہے چیلنج جس چیلنج کے لیے میں نے سارا ساری کہانی بنائی تھی اب بتائیں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ نازل فرماتا ہے اسمانوں سے من جبال پہاڑ اسمان سے نازل کرتا ہے یا پہاڑ سے من السمائی من جبال من السمائی من جبال وہ نکالتا ہے من السمائی من جبال تھوڑا سا یہاں پہ ذرا چیلنج ہے ایسنگ قدو صاحب کلن صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے شاید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر یہ کیسے ایکسپرین کریں گے بسر میرے خیال میں سمائی کو تشبیح دی گئی یا جبال کیونکہ آسمان دیکھیں نا سر بادل جو ہیں وہ جب بادل ہوتے ہیں تو وہ تیہ دار تیہ ہوتے ہیں تو آسمان کو بھی پہاڑ تھے پہاڑ کا ایکسپرین کا بدل دیا گیا کہ یہ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں آسمان میں اچھا پتہ نہیں یہ ویسے کچھ بات کھٹکتی نہیں ہے کوشش تو اچھی ہے لیکن آسمان پہاڑ کی طرح نہیں ہوتے وہ آسمان ہوتے اور پہاڑ پہاڑ ہوتے لیکن مطلب ہے ہوتا کچھ لیکن مرید تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں نے سمائے یعنی آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں من جبال اور جو میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جب بادل ٹکراتے ہیں پہاڑوں سے تو پھر ان میں سے پانی کیونکہ وہاں تھنڈا بہت ہوتا ہے انچے پہاڑ جو ہیں بہت تھنڈ ہوتی ہے تو وہاں سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آتی کہ من جبال جو کہا وہ شد اسلی کہا ہو گیا کہا ہو گا کہ پہاڑوں سے جب بادل ٹکراتے ہیں تو ان میں سے پھر پانی برستا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ من جبال کو جو ہے نا آپ تکریٹ کر سکتے ہیں ایس مفول بہی یہ جبال یہ جبال یونزلو کا یونزلو کا مفول بہی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی نے بدل کہا تھا شاید تو بدل بھی بدل کہا تھا بدل کہا تھا بدل اشتعمال بن جاتا ہے سر کیونکہ ہاں دیکھیں بدل اشتعمال بلکل صحیح کا آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے یادہ آپ کو بدل اشتعمال کیا ہوتا ہے پھر سے ریپیٹ کریے گا کیا لفظ ہے ایک بدل ہم نے پڑھا تھا بدل وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ میں نے کتاب اٹھائی پھر ساتھ یہ خیال ہے کتاب نہیں برکہ تو اس کو فرق سپلین کرتے ہیں اسمان مراد ہے اسمان اسمان نہیں پہاڑ یہ اس کا بدل کہلاتا ہے بدل اشتعمال اشتعمال یہ علیو جین سے اشتعمال 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 اراضی نہیں ہوتی یہ وہ اشتعمال ہے اشتعمال اشتعمل کی طرح اشتعمل کی طرح اس میں صرف بلاغا میں اس کو یام دیا گیا ہے کہ اس میں تشبیح بلیر ہے تشبیح بلیر ہے پھر فیحہ اس میں جار مجرور ہے ممبر جبال کی مثال پھر وہ اسی لیے دی ہے نا کہ وہ بردن آگے جو آتا ہے نا صرف بردن کیونکہ وہ جو پہاڑ ہیں وہ ایک قسم کے اولوں کے پہاڑ ہیں اس میں سے اولے نکلتے ہیں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ اتنا تھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ بلکل جم جاتا ہے اور وہ پھر بردن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں کھنڈے ملک میں صحیح کیا ہے سرچوان کہ جبال ان بردن جی ماجد بھائی آپ کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں سر میرا سوال تھا اگر تو ہم جبال کو بدل اشتیمال بنا لیتے ہیں یونظروں کا مخول بھی پھر کیا بنے گا مجھے وہ نہیں سمجھنے آرہا تھا اگر آپ بدل بناتے ہیں بدل کے علاوہ آپ اس کو دونوں کام کر سکتے ہیں آپ اس کو مفہول بھی بناتے ہیں جبال تو نہیں نازل کرتا اجتماع بنانا بدل زیادہ بہتر سمجھنے آرہا ہے بردن ایکچولی تو نازل تو برد ہی ہوگا جب برد کے پہاڑوں سے تو اس کو بردن کو بردن تصور کریں وہ بھی بن سکتا ہے مفہول بھی بردن کا منتبعیزیہ لیا گیا ہے بردن کو ہی مفہول جو ہے وہ مفہول کے اعتبار سے بردن جو ہے وہ بنانا سا ہے آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کو جبال ان بردن یعنی ایسے پہاڑ جو تھنڈے ہیں سب جبال ان کی تو صفت بن رہی ہے نا یہ جملہ آگے ہے کہ یہ وہ پہاڑ کے بردن وہ پہاڑ کے جو ہے نا پہاڑ جو ہے وہ برف والے پہاڑ ہیں پھر اس کے بعد ہم پھر محضوب سمجھ جائیں کہ جی وہ بردن جو ہے وہ تو اس کے اندر جو مفہول بھی ہے یہ کہاں پہ نازل ہوتا ہے جہاں نازل ہوتا ہے وہ مفہول بھی ہے سیما شاید بتائیں گی کہاں پر ہے مفہول بھی اس کا میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو من جبالن ہے اس سے وہ بادن نہیں ہو سکتے جو پہاڑوں کی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں جو بلکل پہاڑوں کی طرح سے ہوتے اور ان کے اندر وہ بردن ہے تو برد کا تعلق پہاڑوں سے ہے بردن ہے ان بادلوں کے اندر جو بردن ہے بادلوں میں پہتے ہیں کہ پہاڑ یہاں پہ کیوں بتائے گا یہ پہاڑی علاقے کے اندر ہی بردن پڑتی ہے یعنی وہ پہاڑ بادلوں میں نہیں ہوتے نہیں دیکھیں لیکن اولے تو جنہ برستے ہیں اولے اگر آپ کو صبر کریں اولے تو صبر کریں لیکن وہ بھی اب یہاں پر جو جبال سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جہاں تک جہاں تھنڈ پڑتی ہے وہیں پر اولے بھی پڑتے ہیں اکثر جو یہاں مراد لیا جا رہا ہے لیکن جو صحاب کی بات ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل بھی جیسے ہم بائے جب جاتے تو ہم یہ بادل بلکل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں اگر میں لکھا ہوا ہے تو ہوگا مجھے نہیں پیدا کر تفسیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو میں اس کو جانا وہ کاؤنٹر نہیں کر رہا کر تفسیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو فائن بالکل ہوگا میں تو صرف اس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ لیکن اگر تفسیر میں اگلی کوئی سلائٹ تو نہیں کرنی مجھے جانا تھا بس یہی پہ فینش کر رہا ہے سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفہولن بھی تو وہ یہ سارا من کے ساتھ مجرور مجرور آ رہے ہیں تو پھر یہ جملہ کون سا بنے گا سارے مجرور آ رہے ہیں اس میں ایشو کوئی نہیں ہو مجرور کو ہم جو ہے نا محلن منصوب کر لیتے ہوتے ہیں جب بنانا ہوتا ہے مفہول کوئی ایشو نہیں مانے کے لحاظ سے دیکھ رہی ہیں یہ بن جاتے ہیں کوئی چیز معذوف تو نہیں ہوتی اس میں سارا معذوف عام طور پر اگر آپ کو ماننا پڑے مان لیں لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے جیسے من بردن کو اگر ہم بناتے ہیں مفہولن بھی تو وہ پھر بن جاتا ہے اس میں وہ تو منصوب ہوتا ہے مفہولن بھی انہوں نے گرائے من بردن سے مراد ہی اولے لیے جا رہے ہیں تو یعنی تب ہی اس کو مفہول بھی کہیں اس کو یعنی کیا چیز نازل کیے اولے اولے کیا جو چیز تھنڈ میں سے بنتے ہیں وہ اولے ہیں وہ مفہول بھی بان گیا نازل کیے اولے اولے کیا ہیں من بردن ہیں تو وہ بن گیا مفہول بھی سر یہ بھی سرش آپ کہلتے ہیں کہ من تبعیدیا لے لیتے ہیں اس کو نا باز باز تھندہ باز تھندک والی جو بھی چیزے پانی ہیں یہ اولے ہیں میں اس کو من زائدہ تصور کر رہا ہوں جس کو کہنے کا مطلب کہ کیونکہ اگر اس کو آپ نے بنانا ہے نا مفول بھی تو پھر آپ اس کو من زائدہ لیں گے This is one way جس طرح پر ہوا ہوئے نا آپ کی کتابوں میں کسی گرامر کی کتابوں میں اس کو فالو کریں لیکن ملٹپل طریقے سے کیے جا سکتا ہے یہ تو آپ تک من کے بارے میں تین باتیں آئیں من کے بارے میں تین باتیں آئیں زائدہ بھی ہو سکتا ہے زائدہ بھی ہو سکتا ہے زائدہ اور من جنس کا بھی ہو سکتا ہے تو اتنی آپ تو سیل میں نہیں جا رہے ہیں ہمیں مطلب سمجھ میں آ گیا کلیریٹی سے تو ای تنک دیٹس سفیشنٹ میں اس کو پورا کر دوں یہ کر دے کر دے پورا جی فیوسیبو جو ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ فا تو وہی ہے میرے خیال میں فا یہ فا اس کا جواب میں تو نہیں آ رہا نہیں یہ وہ آپ کو عطف چل رہا ہے عطف ہی چل رہا ہے تو یہ سیبو جو ہے یہ پھر فیل مدارے آ گیا اور میرے خیال میں یہ لا جملہ جو ہے یہ یونزلوں کی اوپر عطف بھی کر رہا ہے اور بہی جار مجرور ہو گیا مہی شاہو پھر من یہاں پہ جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور یہ شاہو جو آ رہا ہے یہ اس کا صلح بنے گا مہی شاہو یہ سیبو کا مفہول بھی کہاں پر ہے مفہول بھی اس کا یوسیبو کا یہ میرے خیال میں من ہوگا من ہوگا من ہوگا اس کا مفہول بھی اس کا موصول بھی ہے اور یہ شاہو جھکلہ اس کا صلح بن گیا صلح بھی بن گیا اس کا شاہو بن گیا اس کا صلح ہے من جو ہے وہ مفہول به beta یشاو اس کا صلاح آگیا اور یشاو جو ہے اس کے اندر پھر سے وہ ہوا یشاو کا فائل ہے اور وَيَسْرِفُهُ یہ بھی میرے خیال میں اسی پہ وَيَسِبُهُ کے اوپر یہ اتف ہو رہا ہے یہ سیبو کے اوپر پھر سے اتف ہو رہا ہے ان حروف جر ہے اور من جو ہے پھر سے اس سے موصول آ رہا ہے یہ جار مجرور بن جائے گا دونوں ملا کے یشاو پھر سے یشاو آیا یعنی وہ چاہے تو وہ چاہے یہاں پھر فیل مدارے ہے شاعہ سے اور اس کا جو فائل ہے وہ اسی کے اندر ہے یا ہوا اس کا فائل ہے اور یہ بھی جو ہے یہ من کا سلہ ہو گیا من کا سلہ ہے یہ یہ قادو ہو گیا پھر فیل مدارے یہ آپی والا کر دیا تھا ماجد بھائی نے کر دیا تھا اس کو اچھے کر دیا جی قادہ جو ہے وہ تو فیل ناقص ہے نا تو اس کا جی 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 ٹھیک ہو گیا تو آج کا اس لسن یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ نیکس بیک ہم شروع کریں گے یہیں سے آگے سے انشاءاللہ تو سبحانہ کرلہ و بحمد ایک اشہدو اللہ علیہ علیہ اند نستقرق و نتوبو علیہ جزاک اللہ و خیرہ